بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں درود و سلام اس ذات بابرکات پر جس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے سارے جہانوں کو پیدا فرمایا اکثر ایک سوال ہمارے ذہن میں گردش کرتا ہے کہ مکہ مکرمہ افصل ہے یا مدینہ منورہ افصل ہے مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جس کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے آباد فرمایا اپنے اہل و ایال کو وہاں چھوڑا اس وقت وہ بیابان تھا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین میں اپنے اہل و ایال کو اس شہر میں چھوڑ رہا ہوں جو بیابان ہے تو یا رب العالمین تو لوگوں کے دلوں کو اس شہر کی طرف مائل فرما اور اس شہر میں پھل رزق اور سمرات پیدا فرما اور مکہ مکرمہ کو ایک عزاز یہ بھی حاصل ہے کہ یہ وہ مقدس شہر ہے جہاں جناب رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ کی ولادتِ باسعادت ہوئی اور مکہ مکرمہ کو ایک عزاز یہ بھی حاصل ہے کہ یہاں بیت اللہ شریف ہے جہاں پر جو بندہ ایک نماز ادا کرتا ہے اللہ تبارکہ وتعالی اسے ایک لاکھ نماز ادا کرنے کا ثوابتہ فرماتا ہے اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان اور تصدیق قلبی سے کعبہ شریف کو ایک نظر دیکھا تو وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہو اس کی ماں نے آج ہی اس کو پیدا کیا ہو یہ مکہ مکرمہ کے فضائل ہیں دوسری طرف اگر مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ کی بات کریں تو جنابِ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ نے ایک موقع پر اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور دعا کی کہ یا رب العالمین مکہ وہ شہر ہے جہاں پر میری ولادت ہوئی مکہ وہ شہر ہے جس کو جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر فرمایا یا رب العالمین ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو اپنا گھر بنایا تو میں تیرا محبوب بندہ تیرا محبوب رسول مدینہ منفرہ کو اپنا گھر بناتا ہوں تو یا رب العالمین مکہ مکرمہ کے لئے جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگیں کہ یا رب العالمین مکہ مکرمہ میں سمرات عطا فرما تو یا رب العالمین مکہ مکرمہ سے دگنِ سمراتُ مدینہ منفرہ کو عطا فرما اور یا رب العالمین مکہ مکرمہ میں جتنی محبت آلِ ایمان کو ہے یا رب العالمین اس سے دگنی محبت آلِ ایمان کو مدینہ منفرہ کی عطا فرما اور یا رب العالمین جتنی برکات تو انہیں مکہ مکرمہ میں رکھی ہیں اس سے دگنی برکات تو مدینہ منفرہ کو عطا فرما تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا کہ جتنی محبت آلِ ایمان کے دلوں میں مکہ مکرمہ کی ہے اس سے دو گنا محبت اہلِ ایمان کو مدینہ منفرہ کی عطا فرما تو یہ آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ اہلِ ایمان اہلِ محبت محبوب علیہ السلام کی امت کے دلوں میں مکہ مکرمہ سے زیادہ محبت مدینہ منفرہ کے لیے پائی جاتی ہے اور جنابِ رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس کو مدینہ منفرہ میں موت آگئی اس کی شفاعت اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمائیں گے اور جنابِ عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو ہمیشہ اپنی دعا میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا رب العالمین مجھے اپنے راستے میں موت نصیب فرما اور میری موت میرے محبوب کے شہر میں مجھے عطا فرما اور امامِ مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ساری عمر میں ایک حج فرمایا اور ساری زندگی مدینہ شریف میں گزار دی اور مدینہ منفرہ سے پھر باہر نہیں گئے اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ تُو رسول سے باہر جاؤں اور میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے تو جنابِ امامِ مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی مدینہ منفرہ میں اسی آرزوں میں پسر کر دی کہ مدینہ منفرہ میں مجھے موت آئے اور مابوب علیہ السلام کی شفاعت مجھے نصیب ہو جائے تو مکہ مکرمہ کا اپنا مقام ہے مدینہ منفرہ کا اپنا مقام ہے لیکن اہلِ محبت نے فیصلہ یہ فرمایا کہ جب تک جنابِ رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ مکرمہ افضل تھا اور جب جنابِ رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ مدینہ منفرہ تشریف لے آئے تو اب مدینہ منفرہ مدینہ الرسول افضل ہے جہاں ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ آج بھی استراحت فرما رہے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی